ملٹی لیئرز کرسپی کرنچی اور بہت زیادہ زبردستی کچوری کی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جس میں میں آج آپ کے ساتھ وہ تمام ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کی کچوری بہت زیادہ خستہ بہت زیادہ مزدار بنے اور اس کے اندر بہت اچھی طرح سے لیئرز بنے آج بہت زیادہ زبردستی ریسپی ہے اس طرح سے اگر آپ کچوری بناتے ہیں تو ایک تو آپ کی کچوری بہت زیادہ زبردست بنے گی دوسرا اسی فارمولی کو یوز کرتے ہوئے آپ جو لچھا پراتھا ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں جی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ایک کب میں نے میدہ لیا ہے اس کے اندر ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک ڈال کر مکس کر لیں تین سے چار چمچ یا تقریبا پانچ چمچ کے نزدیک آپ اس کے اندر کوکنگ آئل یا گھی ڈال دیں ڈالنے کے بعد تمام کو اچھی طرح سے اس کے اندر ہم نے میدے کو اور گھی کو مکس کرنا ہے اس طرح سے جب اب میدے جو ہے اچھی طرح سے اس کو گھی لگ جائے اور ایک مٹھی میں آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی ڈال کر اب ہم نے اس کا آٹا گوننا ہے بہت اچھی طرح سے سمودھ سا اس کا ہم نے آٹا گوننا ہے کوشش کریں تھوڑا سا آٹا سخت گون دیں کیونکہ گرمیاں ہیں تو تھوڑا آٹا جو ہے وہ بہت زلدی ڈھیلا ہو جاتا ہے یہاں پھر آپ کو اس کو فریج میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اچھا اس طرح سے اچھی طرح مکی دیں گے آٹے کو اور اپنے آٹے کو تھوڑی سی دیر کے لیے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم نے ریسٹ پر رکھ دینا ہے جب تک آٹا سیٹ ہوتا ہے ہم اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں پین میں دو سے تین چمچ کوکنگ آئل لیا ہے دو چھوٹی پیاز کر کے ہم نے اس میں ڈالی ہے جیسے ہی پیاز ہماری براؤن ہوں گی ہم نے اس کے اندر ڈال دینے ہے ایک اس میں ٹیمارٹر چار سے پانچ سبز میرچیں ڈال کر ان کو ہم نے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں اس طرح سے بہت مزیدار اس کی سٹفنگ جو ہے وہ تیار ہوگی ہاف چمچ اس میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالے کا ہاف چمچ اس میں دھنیا پاوڈر میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سی اس میں کلونجی کے دانے ہیں یہ اس میں میں نے تھوڑی سی اس میں اجوائن ڈالی ہے تمام نمک ہے میرچے حلدی آپ اپنے ٹیس کے ساب سے ڈال لیجئے ویسے تمام چیزیں میں نے ہاف چمچ اس کے تھوڑے سی کم ہی ڈال لی ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے مسالوں کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی سے اس میں آ رہی ہے اب تقریباً دو میڈیم سائز کے میں نے جو آلو تھے میش کر کے وہ رکھے ہوئے تھے پہلے بائل کر لیے اس کے بعد میش کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو مکس کر دینا ہے بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی ٹیسٹی سی سٹفنگ اس کی بنیں گی سیم اسی طرح آپ چکن جو ہے اس کی بھی سٹفنگ تیار کر کے کچوریاں بنا سکتے ہیں میتھڈ سبی کا سیم ہے تھوڑا سا دھنیاں ڈال دیں گے دھنیاں ڈال کر اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے مسالہ جو ہے وہ تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے گرم مسالے سے کچوری بلکل مت بنائیے گا اچھا اس کے بعد ڈال جو ہے تقریباً بیس منٹ کے بعد ہمارا ڈال بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑیں پیڑا جو ہے وہ ہم نے پوری کے سائز کا بنانا ہے بہت زیادہ بڑا پیڑا نہیں بنانا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کا پیڑا بنا لیے باقی تمام پیڑے بھی جو ہیں وہ ہم نے بنا کر یہ دیکھے رکھ لیا ہیں اب ہم نے اس میں سے ایک پیڑا لیں گے تھوڑا سا آٹا ڈس کریں گے اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو سکھا آٹا لگاتے ہوئے ہم نے اس کو بیل لینا ہے کوشش کرنے جتنی آپ سے بڑی یا اچھی سی روٹی بیلی جائے جتنی پتلی ہوگی آپ کی لیئرز اتنی زیادہ اچھی آئیں گی کافی حد تک میں نے روٹی بڑی بیلی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے گھی تمام کناروں پر اچھی طرح سے گھی کو اپلائے کریں گے اس طرح سے کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے سکھا آٹا اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے فولد یہ دیکھیں اس طرح سے کناروں سے پکڑ کر ہم نے اس کو اس طرح سٹیپ بے سٹیپ رکھتے ہوئے فولد کرنا ہے ہلکہ ہلکہ ساتھوں سے پریس کریں گے کہ اس میں کوئی ائر وغیرہ نہ آئے اچھا اب ہم نے اس کو اس طرح سے بند کر دیا اچھی طرح سے اب اس کو سیٹ کریں گے سیدھا رکھ کر تھوڑا سا بیلنی کے مدد سے اس کو تھوڑا سا پھلائیں گے اگر آپ ہاتھ سے پھلانا چاہیں تو آپ پھلا سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے پھلانا ہے زیادہ آپ نے اس کے اوپر بیلنی دبا کر نہیں رکھنی اس کے بعد ہم نے دوبارہ ہم نے گھی لگایا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو پراتا رس کیا ہے اب ہم نے اس کا ایک رول بنانا شروع کر دینا ہے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم نے اس کا اچھی طرح سے تھوڑا سا دبا کر رول بنانا ہے بلکل ڈھیلے ہاتھوں سے مت بنائیے گا آپ اس طرح ان کو فکس کریں گے اور یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں بہت اچھی سے اس کی لیئرز بنی ہوئی ہیں سیم اسی طرح سے آپ یہ والی ٹیکنیک یوز کر کے آپ لچہ پراتھا بھی بنا سکتے ہیں اب ایک دھاگہ لیں گے دھاگے کو اس کے نیچے رکھیں گے اور اوپر سے اس طرح کرتے ہوئے ہم نے اس کی اس طرح سے بہت اچھی سی کٹنگ کر لینی ہے دھاگے سے یہ ہوگا کہ آپ کی لیئرز بہت زیادہ اچھی سی بنیں گی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ یہ چھوڑی سے کرتے ہیں تو پھر لیئرز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اتنی اچھی نہیں بنتی بن جاتی ہیں لیکن اتنی اچھی نہیں بنتی جتنی دھاگے سے بنیں گی اور دھاگے سے کٹنا بھی بہت زیادہ ایزی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست سی لیئرز بن چکی ہیں اب یہ تمام جو ہے ہم نے بنا کر رکھ لی ہیں اب اس کے بعد دوبارہ اب ہم نے اس کے اندر سے ایک لیا ہے پیڑا سوکھ آٹا ہم نے بہت اچھی طرح سے لگانا ہے لگانے کے بعد اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سے پھیلائیں گے جتنی ہم سے پھیل سکیں اس کے بعد بیلنی کی مدد سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے بہت زیادہ بڑی سی نہیں بھیلیں گے بس تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی بڑی ہو کچوری کا سائز جتنا میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح سے بس اس کو ہاتھ سے پھیلا کے اس کے بعد اب ہم نے اس کو پھیلالینا ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی مٹائی یہ اتنی سی ہے اس سے زیادہ نہ تو کم ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی ہو اب ہم نے اس کے اندر جو ہم نے آلو کی سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور سائیڈوں کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے پانی لگا دینا ہے پانی کوشش کرنی ہے آپ نے تمام سائیڈوں پر اچھی طرح سے لگانا ہے کوئی بھی سائیڈ ایسے خالی نہ رہ جائیں یہ دیکھیں اس طرح جب تمام پانی جو ہے وہ اس طرح سے لگ جائے تو اب ہم نے اس کی ایک سائیڈ سے اس طرح سے اس کو اٹھانا ہے اور دوسرے کنارہ پکڑ کر اس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور اس کی ہم لیئرز بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت زیادہ زبردست بہت زیادہ تیسٹی اور بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی سی بنے گی اچھا ایک تو طریقہ یہ ہے اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کیا اس طرح سے گھومانا ہے گھومانے کے بعد جو ایکسٹر آٹا ہے وہ آپ اس کے اوپر سے اتار لیں اب اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی زبردست سی لیئرز اس کی بنی ہوئی ہیں سیم اسی طرح جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے بوڑی کے سائز یہ دیکھے پہلے تو اس کو بیل لی ہے بہت اچھی طرح سے سٹفنگ ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے سیم ویسے ہی تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تمام سائیڈوں کے اوپر جب اچھی طرح سے آپ پانی اپلائی کر لیں تو ہم نے اس کو اس طرح سے کنارے سے پکڑنا ہے اس طرح اس کو فولڈ کرتے جانا ہے ایک دوسرے کو اوپر اس طرح سے جب اس کو اچھی طرح فولڈ کر لیں تو اب ہم نے اس کو پکڑنا ہے پہلے کو ہم نے آٹے کو اتار دیا تھا اس طرح آپ نے اس کو گھما کر یہ جو ایکسٹر آٹ ہے اس کے اوپر ہی ہم نے رکھ کے اس طرح سے دبا دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے تمام ہم نے کچھ اوریاں بنا لینی ہے جس طرح سے اب آپ کا دل کریں آپ اس طرح وہی ٹیکنک یوز کر کے اس کو بنا سکتے ہیں گھی جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ گرم بلکل نہیں کیا آپ بھی مت کریے گا کیونکہ اس طرح سے جو اس کی لیئرز ہوتی ہیں وہ نہیں کھولتی کوشش کریں کہ گھی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو ہلکا سا گرم ہو اور سلو آنچ کے اوپر آپ نے ان کو پکانا ہے پکانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپ کی جتنی بھی کچھ اوریاں ہیں ان کی لیئرز بہت اچھی طرح سے کھول جائیں گی اور بہت زیادہ زبردست اور بہت زیادہ پیاری سی لگیں گی اور بہت زیادہ کرسپی اور پرنچی لگیں گی کیونکہ تیز آگ کے اوپر اس کی لیئرز نہیں کھولیں گی اور یہ آپ کی جو کچھ اوریاں ہیں وہ بھی خستہ نہیں ہوگی یہ دیکھیں آپ چیک کرتے جائیں ہلکا ہلکا سا جیسے جیسے آپ کو لگے کہ اس کی سائیڈز پک گئی ہیں تو ہم نے یہ دیکھیں کم سے کم بھی اس کو پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ تک سلو آنچ کے اوپر آپ نے ان کو پکانا ہے جیسے یہ تمام پک جائیں ہم نے یہ دیکھیں کچوریاں جو آپ نے نکال لی ہیں اور ما شاء اللہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی ہی مزدار ٹیسٹ فول اور زبردستی ہماری جو کچوری ہے وہ تیار ہوئی ہے ملٹی لیئرز کچوری ہے جو کہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی ہے اور بہت بہت زیادہ خستہ اور بہت زیادہ ایزی ہے بہت زیادہ زبردستی ریسپی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک کچوری توڑ کے دکھاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ مزدار اور بڑی ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی لیئرز اور یہ دیکھیں کتنی ہی زبردستی بنی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ